موسیقی میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو ربكم تضرعا وخفيا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا الازیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پرگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش عام دید ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اخلاص ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم سنیں سنائیں جو بھی ہم عمل کریں جو بھی نیکی کریں اس کا مقصر صرف اللہ پاک کو راضی کرنا اللہ پاک کی خشنودی مد دے نظر پیش نظر ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم اس پرگرام کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمين ناظرین آج جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہوں تو ساری کی ساری ہی دعائیں بارہا عرص کر چکا ہوں کہ بڑی نورانی ہیں بڑی روحانی ہیں اور یہ ویسی دعائیں ہیں اتنی جامع دعائیں ہیں کہ یقین جانی ہے کہ ان دعاؤں کا کوئی بدل نہیں ہے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں دعائیہ کلمات کہیں دعائیہ الفاظ اگر ہم کہیں اللہ کریم سے دعا مانگیں تو بھرپور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعا مانگیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعائیں ہمیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ دعائیں دیکھیں ایک تو باعث برکت بھی ہیں چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہیں اور یقینی ایسی دعائیں قبولیت کی بھی زیادہ قریب ہیں جو دعائیں جو الفاظ جن انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے تو یہ درخواست ہے کہ ہم تمام بھائی بہن اس بات کی کوشش کریں حالانکہ دیکھیں بڑی مختصر سی دعا ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اور ان دعاؤں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے چار چیزیں مانگی ہیں اللہ پاک سے چار درخواست کی گئی ہیں ان دعاؤں کے اندر سب سے پہلی دعا کے اندر جو بات اللہ پاک سے جو چیز مانگی گئی ہے کہ اللہ مغفر لی کہ یا اللہ میری مغفرت فرماؤں نظرین مغفرت کسے کہتے ہیں استغفار کسے کہتے ہیں اور برہا ہم لوگ الحمدللہ اپنی بول چال کی زمان میں بھی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں تو مغفرت کا جو سادہ سا ترجمہ ہے وہ ہے اللہ پاک سے بخشش کا مانگنا اور مغفرت کا جو روٹ وڈ ہے غین اور فارا ہے غفر غفر کے معنی ستر کے معنی بھی آتا ہے چھپانا وہ یا بندہ اللہ پاک سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو چھپا دے میرے گناہوں کے لیے تُو ساتر بن جا ستر فرمالے فرمالے میرے گناہوں کے جو میرے گناہ ہیں ان کی پردہ پوشی فرما اور پردہ پوشی فرما کہ جب پردہ پوشی ہوگی گناہ ہوگی تُو گناہوں کو میرے چھپا دے گا یعنی اس کو معاف فرما دے بخشی یعنی گویا اللہ پاک کے عذاب سے بچاؤ کی درخواست کرنا کہ ہمارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گناہوں کی بخشش ہو جائیں تو مغفرت کے بارے میں دیکھیں اللہ پاک نے اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اندر بہت تاقید کی ہے بہت تاقید کی ہے قدم قدم پر ہمیں مغفرت کی دعاوں کی تاقید کی گئی ہے ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی پیاری حدیث اب قربان جائیے آپ ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے جو مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے بخشش کی دعا مانگتا ہے اب آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے میں ہمیں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے یا کتنی انرجی ہماری لگتی یا کتنی پیسے ہماری لگتے ہیں یا کتنی صلاحیت استعداد ہماری لگتی ہے تو یقینا بڑا مختصر سا وقت کوئی استعداد نہیں لگتی کوئی انرجی نہیں لگتی کوئی مال خرچ نہیں ہوتا بڑا مختصر سا عمل بہت مختصر سا عمل جو قلیل وقت میں چند سیکنڈ کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے کتنا وقت لگا آپ عربی میں کہہ دیں اللہ مغفر للمومنین اور مومنات اردو میں کہہ دیں آپ کسی زبان میں کہ اللہ تمام مومنین مومنات کی بخشش فرما دے مغفرت فرما بلا امتیاز میرے اپنے میرے بیگانے میرے رشدار تمام مومنین مومنات حدیث میں فرمایا گیا کہ قربہ انجا آئیے فرمایا کہ جانتے ہو اس مختصر سے عمل پر تمہیں اللہ پاکی طرف سے کیا ملے گا تمہیں انعام کی طور پر کیا ملے گا تمہیں سیلا کیا ملے گا تمہیں سواب کیا ملے گا تمہیں عجر کیا ملے گا اللہ اکبر فرمایا کہ کتب لہو بکل مؤمنین حسنا جتنے مومنین مومنات دنیا میں ہیں اس وقت ان تمام مومنین مومنات کے برابر اللہ پاک تمہیں عجر عطا فرمائیں گے نیکی عطا فرمائیں گے قربان جائے کوئی اس وقت اگر ڈیوڑھ عرب اور دو عرب تقریبا مسلمان ہیں یا آپ اگر یوں دعا کر لیا کریں کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں عربوں لوگ آئے اور چلے گئے مرہوم ہو گئے ہمارے لیے دنیا کو چھوڑ گئے لخصت ہو گئے تو اپنی دعاوں کو اتنی وسیع رکھیں ناظرین اتنی وسعت آپ کی دعا میں ہو کہ کوئی فرد آپ کی دعاوں سے محروم نہ رہے آپ کی دعاوں میں سب کا حصہ ہو سب کو شریک کر لیں اور یہ ایسی نیکی ہے ناظرین ایسی نیکی اور اتنی سستی نیکی ہے اس میں آپ کا کوئی مال نہیں خرچ ہونا اس میں آپ کا کوئی وقت نہیں خرچ آپ کہیں جی میرے پاس وقت نہیں بہت بیزی لائف ہے یہ بہت بیزی لائف ہے ہم لوگ لندن یوکے میں رہنے والے ہیں بہت بیزی ہیں آپ چلتے پرتے ان دعاوں کو کر سکتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بیٹھے ہوں زبان آپ کی باتیں کر رہی ہو آپ دل دل میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کی بخشش فرما ہم رسوات کہا کرتے تھے دیکھو جب ہم کسی حادثات کا واقعہ سنتے ہیں کسی سانحہ اور کسی ٹیجدی کا واقعہ سنتے ہیں کہ فلان جگہ حادثہ ہو گیا فلان جگہ خدا نہ خاصتا ٹرین اُلٹ گئی بس اُلٹ گئی یہ ہو گیا یا فلان لوگ اتنی شہید ہو گئے فرمائیں کہ ہر خبر کا ایک حق ہے تم پر اگر اس قسم کی خبر سنو تو فوراں دعا دل میں دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ اس حادثے میں جتنی لوگ شہید ہو گئے ہیں یا اللہ جتنی لوگ آپ کو پیارے ہو گئے ہیں انتقال فرما گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرم اور یہ ایسی نیکی ناظرین نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہ اس کے لیے غسل کی ضرورت نہ اس کے لیے مسلح کی ضرورت نہ اس کے لیے قبلہ روح ہونی کی ضرورت نہ اس کے لیے کوئی خاص قسم کا لباس پہننی کی ضرورت نہ اس کے لیے ٹوپی کی ضرورت نہ اس کے لیے دوپٹی کی ضرورت کسی قسم کی کوئی شرط نہیں آپ بستر میں لٹے ہوئے سونے سے پہلے یہ دعا کر کے سوئیں کہ میرے اللہ سب کی مغفرت فرما دے جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں اے اللہ سب کی بخشش فرما دے میرے اللہ تو اگر ساری کائنات کو بخش دے گا تو تیری مغفرت کے اور بخشش کے خزانے میں یا سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہو تو قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک حدیث میں فرمایا کہ جانتے ہو استغفار کپنی بڑی نعمت ہے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جو شخص استغفار کو یعنی مغفرت ماغنے کو اللہ سے استغفار کیا ہے اللہ پاک سے ہم بخشش ماغ رہے ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھا استغفر اللہ کیا مطلب استغفر اللہ کہ یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں یا اللہ میں بچاؤ چاہتا ہوں آپ کے عذاب سے آپ کی ناراضگی سے یا اللہ آپ کی سختی سے یا اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں آپ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو ہم اس سے بچاؤ چاہتا ہوں دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں یعنی اتنی جامع دعا ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من لزم الاستغفار جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے لازم پکڑنے کے کیا مطلب کسرس سے استغفار کرتا ہے اور خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ستر مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے اندازہ لگائیے ایک اور بات میں ذہن میں آئی میں آپ کو شیئر کروں میں بتاؤں کہ دیکھیں بساوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں استغفار کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہگار ہی شخص استغفار کرے اب داہر انبیاء علیہ السلام اگر استغفار کرتے ظاہر ہے کہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے اللہ اکبر امام الانبیاء ہیں فخرِ کائنات ہیں گناہوں سے معصوم ہیں تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار پڑھتے ہیں تو بتایا گیا کہ استغفار کرنا خود ایک مستقل عبادت ہے اپنے آپ میں توبہ کرنا استغفار کرنا قرآن نے چونکہ حکم دیا ہے اے ایمان والو سچی توبہ کرو معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ ہر استغفار کرنے والا اس لئے استغفار کرتا ہے کہ اس کی اوپر گناہوں کا بوجھ ہو نہیں بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے توبہ کرنا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی آجزی اپنی انکساری اپنی بے بسی اپنی بے کسی کا اظہار اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف عام بندوں کے لئے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار سے مراد کہ ان کے درجات بڑھتے ہیں رساحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا استغفار کی وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے امت کو درس دینے کے لئے کہ میری امت استغفار کو لازم پکڑنا اور استغفار اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں کیا کیا بتاؤں استغفار کے بارے قرآن کی آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کی عذاب سے بچنا ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں جس سے ایک انسان اللہ کی عذاب سے بچ سکتا ہے پہلی جیس تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا وجود مبارک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک آپ موجود ہوں گے کسی قوم میں میں عذاب نہیں بھیجوں گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَعَنْتَ فِيهِمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کسی قوم میں ہوں گے کسی جماعت میں ہوں گے کسی علاقے میں ہوں گے میں عذاب نہیں بھیجوں گا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اب ظاہر ہے کہ یہ نعمت اس نعمت سے ہم لوگ محروم ہیں یہ نعمت ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے دوسری نعمت ہے جس کو اپنا کر ہم اللہ پاک کے عذاب سے بچ سکتے ہیں وہ کون سا فرمائے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک لوگ اللہ فرماتے ہیں جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یہ وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں جس قسم کی بھی حالات حالات بظاہر کتنے ہی مایوس کن ہوں سنگین ہوں اور ہر طرف آگ لگی ہو جس طریقے سے اس وقت جو ہے بے شمار ممالک میں اللہ اکبر اس قدر بد امنی ہے اس قدر جو لوگ پریشان حال ہیں پورے ہندوستان میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر حالات دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر اور بھی دیگر ممالک کے اندر تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اس قسم کی جب حالات ہو ناسازگار حالات جب آئیں کتنی ہی مایوس کن حالات کیوں نہ ہو مسلمانوں کو اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کی کسر کسرس سے استغفار کسرس سے استغفار کیجئے کسرس سے استغفر اللہ چونکہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ ایک جگہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ اللہ پاک نے معتوب قوموں کا تذکرہ کر کے معذب قوموں کا تذکرہ کر کے آگے فرمایا کہ جتنی قوموں کو ہم نے عذاب دیا ہے اس لئے عذاب دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم پر جو پکڑ آتی ہے اللہ پاک کے جو ہم گرفت میں آتے ہیں جب ہمارے حالات ناسازگار ہوتے ہیں جب بے چینی بے کلی اتمنانی کے والا ماحول آتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ فرماتے ہیں فَكُلَّنَ أَخَذْنَا بِذَنْبِ جتنی قوموں کو ہم نے پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے ورنہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ یہ جگہ فرمایا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ اے لوگوں میں ہرگز ہرگز نن بلیورز کو بلیور پر راستہ اور طاقت نہیں دوں اللہ میں نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ دیکھو کتنی پیاری آیت اللہ پاک بڑے یقین کے ساتھ یہ ہرگز ہرگز اللہ پاک ایسا نہیں کرتے کہ باغیوں کو بغاوت اللہ پاک سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ پاک سے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ پاک کے ساتھ کفر اشر کرنے والوں کو اللہ غالب کر دے مومنین پر اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا قربان جائیے آیت کے اسلوب پر ہرگز اللہ پاک ایسا نہیں کرے کسی شخص نے بہت بڑے ایک امام ان سے سوال پوچھا کہ حضرت اس آیت میں بظاہر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن دنیا کا منظر نامہ حالات تو کچھ عجیب بتلا رہے ہیں کہیں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ الٹا ہو رہا ہے بظاہر باغی لوگ ہا بھی ہیں مصلح لوگوں پر نیک لوگوں پر اچھے لوگوں پر ہر جگہ یہ ہو رہا ہے جو باغی ہیں جو باغیانہ جن کا انداز ہے اللہ و اکبر وہ ہا بھی ہو رہے ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت پر اگر غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا قرآن نے کیا کہا ہے مومن بن جاؤ اللہ نے مومن کا تذکرہ کیا جو مومن بن جائے گا اللہ پاک مومن پر مومن کی اوپر غیر مومن کو غلبہ نہیں دیں گے یہ اللہ پاک کا وعد ہے اب ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا ان اللہ لا يخلف المعات اللہ پاک نے اپنا تعرف کر آیا کہ دیکھو اللہ جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی ہے اللہ کا وعدہ بہت سچا ہو تو مومن بن کے دیکھا دو ہم اپنی نسرت کا وعدہ پورا کر کے دکھا دیں ہم اپنی مدد کا وعدہ پورا کر کے دکھا دیں گے ہم تمہیں غالب کرنے کا وعدہ پورا کر کے دیکھا دیں گے مومن تو بن جاؤ مومن تو بنو کسی مومن کہتے ہیں آج حالت یہ ہے ناظرین اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں انفرادی طور پر ہر شخص کہ ہماری کیا حالت حال یہ ہے کہ نہ ہمارا آج عقیدہ صحیح نہ اخلاق صحیح نہ کردار صحیح نہ اعمال صحیح نہ اندرونی زندگی اجتماعی زندگی پوری زندگی ہماری بالکل جو ہے الٹی پلٹی ہو کے رہے نہ ہمارا کھانا صحیح نہ ہماری کمائی صحیح نہ ہماری زبان صحیح نہ ہماری سونچ صحیح نہ ہماری اللہ اکبر نہ ہمارے اراد پاکیزہ نہ ہماری نظریں پاکیزہ نہ ہماری نگاہیں پاکیزہ نہ ہمارے گھر میں پاکیزہ اللہ ماشاءال کیونکہ اللہ پاک کا جو مطالبہ ہے ناظرین اللہ پاک کا جو مطالبہ ہم سے ہے وہ سو فیصد تابداری کا ہے خالص تابع داری کا ملاوٹ والی تابع داری اللہ پاک کو نہیں پسند ہے ملاوٹ والا عقیدہ ملاوٹ والے اعمال اللہ پاک بہت بازوک ہیں اللہ پاک کا زوک بہت عالی ہے دنیا میں آپ دیکھیں نا ایک نفیس انسان جس کے مزاج میں نفاست ہو جس کے اندر بازوک انسان اس کے کھانے کا زوک دیکھیں آپ دیکھیں اس کے پانی کا زوک دیکھیں لینے کا ذوق دیکھیں آپ اس کے رہنے سہنے کا بہت عالی وہ ملاوٹ نہیں برداشت کرتا اس کو نہیں پسند ہے ملاوٹ اس کو ایسے دوست نہیں پسند ہیں جو سامنے کچھ اور پیچھے کچھ سامنے نہیں اللہ پاک کا اللہ پاک تو ذوقوں کا بھی خالق ہے اللہ پاک نے ذوق پیدا کیا ہے شوق پیدا کیا ہے تو اللہ پاک کا عبادت کے حوالے سے بہت عالی ذوق کیا ذوق ہے کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہو عبادت میں اس کا مقصد یہ تو ہو کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ اس کا اگر اس کا ارادہ یہ بھی ہو کہ لوگ مجھے دیکھ لیں لوگ مجھے دیکھیں کہ دیکھیں میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں لوگ بھی مجھے دیکھیں وہوائی کریں کہ ما شاء اللہ بہت اچھی آواز بہت اچھا انداز فرمائیں کہ یہ خیال آتی ہی اس کا وہ عمل وہ نیکی نیکی کرنے والے کے مو پر مار دیا جاتا ہے کہ نہیں چاہیے اللہ پاک کو ایسی اللہ پاک پیور ہے اللہ پاک عمل میں عقیدے میں اعمال میں اللہ پاک پیور بھی کچھ آتا ہے ہر چیز خالص تو برحال میں مقفرت کا تذکرہ کر رہا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن نے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلہ کا ہے کہ مومنوں پر اللہ کبھی غلبہ کسی کو نہیں دے مومن بن کے دکھا دو آپ پوری اللہ اکبر انسانی ہسری پڑھ جائیں جب تک مسلمان مومن بن کے رہے مؤمنانا رویہ مؤمنانا رنگ میں رنگے رہے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت انہیں مغلوب نہ کر سکیں انہیں ڈیفیٹ نہ کر سکیں انہیں شکست نہ دے سکیں انہیں زیر نہ کر سکیں جب تک ہم نے مومنانا روش چھوڑ دیا ہے مومنانا اخلاق چھوڑ دیا ہے مومنانا اطوار چھوڑ دیا ہے مومنانا اقائد ہم نے چھوڑ دیا ہے ہر چیز میں ہماری آج ملاوٹ ہو گئی تو اللہ پاک نے بھی ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا کہ پھر جاؤ لیکن ایسا نہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹ گئے ہم چاہیں تو اب بھی اللہ پاک کو اپنی عادات بدل کے اپنے اقائد صحیح کر کے اپنے اعمال صحیح کر کے اپنے اراد و اصوش کو پاکیزہ بنا کے اب بھی ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کا اصل موڑ یہی ہے کہ اللہ پاک مغفرت کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں بندے کے بندہ کوئی صحیح ہو کر آئے تو صحیح تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس دعا میں کہ اللہم مغفر لی یا اللہ میری مغفرت فائے تو ہمیں مغفرت کی دعاوں کا بڑا احتمام کرنا چاہیے ناظرین ہر وقت انسان اللہ پاک سے مغفرت مانگتا رہے اللہم اللہم مغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ اسی طریقے سے ہمیں بڑی تعقید کی گئی مغفرت جو حدیث میں سنا رہا تھا کہ جی شخص نے کسرس سے استغفار کو لازم پکڑ لیا ہر وقت استغفار کرتا ہے ہر وقت استغفار کرتا ہے فرمایا کہ تین چیزیں اللہ پاک اسے دنیا میں عطا فرمایا جعل اللہ لہو من کل ہم من مخرجہ اللہ پاک اس کے تمام غم کو دور کر دیں گے اس قسم کا بھی غم ہو سارے غموم حموم کو اللہ دور کر دیں گے ومن کل ومن کل ذائق مخرجہ اور اللہ تمام تنگیوں میں آسانی کا راستہ نکال دیں گے تمام تنگیوں میں آپ سوچ بھی نہیں امیجن نہیں کر پائیں گے کہ اللہ یہ کام میرا کیسے ہو گیا پتہ نہیں آپ نے زندگی میں بارہا تجربہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا بس اوقات ہمارا کام اتنی آسانی سے کوئی کام ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے ذہن پر بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ اللہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا اخاص کر کے وہ لوگ جو استغفار جو اللہ سے قریب لوگ ہیں ان کے سارے بڑے بڑے کام ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے کہ منٹوں کے اندر اگھنٹوں کے اندر ان کے سارے کام اللہ آسان بنا دیتے ہیں یہ خاص نعمت ہوتی ہے اللہ پاکی اس کو آدمی الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ الحمدللہ تقویت حالت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں میرے سامنے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ تو ان کی زندگی بہت سادی زندگی آٹھ آٹھ بچیاں نو نو بچیاں ان کے پاس اور اتنی آسانیوں سے ان کی بچیوں کی شادی اتنی اچھے چھے گھرانوں میں ہوتی ہے حالاکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لینے دینے کے لیے لینے دین کے کوئی مسئلہ نہیں میں پرسنلہ سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ آٹھ آٹھ بچیاں نو نو بچیاں چار چار بچے پانچ مانچ بچے ماشاءاللہ سب بچے ہو نہار ان کو کوئی مشکل نہیں آتی کبھی نہ جواب کی تلاش کرنے میں نہ گھر تلاش کرنے میں نہ کیریئر کی حوالے سے نہ مستقبل کے سارے بچے پورا گھر خوشحال یہ کس چیز کی برکت ہے یہ نیکی کی برکت یہ اللہ پاک سے تعلق کی برکت میں کہتا ہوں آپ چالیس دن ٹرائی کر کے دیکھیں اللہ کو راضی کرنی دیکھیں زندگی کسی خوشگوار بنتی چالیس دن آئیے چالیس دن ہم سب اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ چالیس دن کی زندگی ایسے ٹرائل ہم اسلامی گزاریں گے پیور اسلامی گزار کے دیکھیں چالیس دن پابندی سے نماز پڑھیں جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی دلازاری نہیں کریں گے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے کسی پر ظلم نہیں کریں گے سب کو راضی کریں گے سب کو خوش کریں گے صدقہ دیں گے اللہ کو راضی کریں گے اور یعنیت نہیں کریں گے چالیس دن مومنانہ زندگی گزار کے دیکھئے میں آپ کو گیلنٹی دیتا ہوں چالیس دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں کیا انقلاب آئے تو یہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اللہم مغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرمائے ورحمنی یا اللہ مجھ پر رحم کا معاملہ فرمائے رحمت کا معاملہ فرمائے رحمت کیا ہے جب آپ کا اس پروگرام کا نام بھی رحمان کی رحمت رحمت کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے رحمت اللہ پاک کی طرف سے انعیت اللہ پاک کی طرف سے مہربانی رحمت کی بے شمار قسمیں بے شمار قسمیں ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے کہ اللہم مرحمنی بے ترک المعاسی سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ پاک کسی بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گویا اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے سب سے بڑی رحمت اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ پاک کی رحمت ہے کی نہیں تو یہ دیکھ لے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے کی اگر کسی کی زندگی پاکیزہ گزر رہی ہے تو یقین جانیے یقین جانیے کہ وہ شخص و فیصد اللہ کی رحمت میں آگئے اللہم اغفر لی ورحم لی اللہ رحمت کا معاملہ فرق ورنہ دیکھیں آپ چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر وقت ہم اللہ کی رحمت ہی تو تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ ہماری زبان یہ آنکھ یہ کان یہ سارے جسم کے جتنے آزہ سب کام کر رہے ہیں سانسیں آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہی تو اور اللہ پاک نے رحمت کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ بالمؤمنین اللہ پاک ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم اللہ تمام انسانوں کے ساتھ بڑا رعوف الرحیم بڑا رحمت کا معاملہ کرتا پھر رحمت کی علاقے قسمیں ہیں ایک رحمت عامہ ہے ایک رحمت خاصہ ہے رحمت عامہ میں ساری مخلوق شامل مالے بدخا بہیخا دشمن دو سب شامل یہ ہوا یہ پانی یہ ساری چیزیں سب مستفید ہو رہے ہیں رحمت خاصہ کیا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ اللہ کی رحمت خاصہ جس کو اللہ پاک اپنا جتنا تعلق دے دے جتنی محبت عطا فرما دے جتنا رابطہ عطا فرما دے اتنی زیادہ وہ رحمت کی اندر مقتصر سے بریک کے لئے انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں شامل ہیں اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کو برکتیں عطا فرمائے آسانیاں پیدا فرمائے جو لوگ عمرے کے لئے بہت سے لوگ چھٹیاں چکی آنے والی ہیں جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اللہ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے ان کے عمروں کو قبول فرمائے ناظرین دیکھیں یہ چھٹیاں جو آ رہی ہیں کتنی اچھی بات ہو کہ اگر ہم چھٹیوں سے پہلے کچھ پلان کر لیا کریں کچھ پلاننگ ہماری ہو کہ یہ چھٹیاں بچوں کی آ رہی ہیں اور یہ بہتے یا اشرک یعنی دس دن بارہ دن کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس اس لئے میں ہم بچوں کو کیا دے سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اگر پلاننگ ہو جائے کہ ہم نے اس مرتبع بچوں سے قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے ایک ساتھ بیٹھ مولانا صاحب میرا چھوٹے چھوٹے دو تین سوال ہے جی جی رشاد پہلا ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی ریپیٹ کر دی ہے صورت کو اس کو ایک دفع کی بجائے دو دفع پڑھتی ہے تو اس کے لئے سجدہ سہو ہوئے گا جب ہم چار فرض پڑھ رہے ہیں تو عطاہیاتوں پہ جب بیٹھے ہیں دو فرض پڑھنے کے بعد تو اشادو پورا پڑھ لی ہے ہم نے تو پھر اتنا ہے نا ہم نے کھڑے ہو جانا ہے لیکن کھڑے ہونے کی بجائے اگر اللہ ہم مو سے نکل گیا ہے تو یاد آیا کہ نہیں کھڑا ہونا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے ایک میرا یہ سوال ہے اور دوسرا ہے تحجد کی نماز میں کتنے نفل پڑھنے چاہیے ہیں کوئی چار کہتا ہے کوئی آٹ کہتا ہے تو اس میں آپ رہنمائی فرما دیں اور تیسرا کہتے ہیں کہ اگر تحجد کی نماز پڑھنی شروع کریں تو وہ چھوڑنی نہیں ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کے چالیس دن کیسے پورے کریں اپنے آپ میں عادت بنانے کے لئے کہتے ہیں کہ چالیس دن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی تو ایک عورت چالیس دن کیسے پورے کریں ٹھیک ہے بتاتا ہوں میری بین جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اچھا نکسکولر السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی الحمدللہ میری بین اللہ پات کر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام اسپیشلی جوئے رحمان کی رحمت بہت شکریہ بہت اچھا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے دو تین سوالیں جو اس قریم پہ دعا رہی ہے اس کی بارے میں جی اور دوسرا سوال ہے اگر نماز میں سجدہ اور سجدہ میں اگر تین سے زیادہ سبحانہ ربیہ العظیم یا تین سے زیادہ سبحانہ ربیہ العالی کہیں تو کہہ سکتے ہیں اور دوسرا اگر قضا نماز کس طرح کرنی چاہیے صبح کی کس طرح کرنی چاہیے باقی تو مجھے پتہ ہے الحمدللہ بہتر نماز کے بارے میں اور صبح کی نماز کے بارے میں تھوڑی اگر معلومات ہو جائے تو سوری فجر کی نماز کے بارے میں کیا پوچھا فجر کی نماز قضا کس طرح کرتے ہو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک جو اور کولر ہے بہت شکریہ میری بہن جزاکاللہ اچھا پہلی جو ہماری بہن تھی انہوں نے نماز کی حوالے سے پوچھا ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر نماز کے اندر اگر سورتوں کی تقرار ہو جائے یعنی ایک سورت کو کئی بار پڑھ دیں تو میری بہن اس کا جواب یہ کہ کوئی حرج نہیں ایک سورت کو آپ بار بار پڑھ سکتی ہیں اور اگر دو مرتبہ پڑھ لیا تو اس سے کوئی سجدہ صحب کیونکہ سجدہ صحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز جو پڑھ نہیں ہیں اور نماز کے اندر جو واجبات ہیں جو ایکشنز جو اعمال واجب ہیں تو یا تو واجب میں سے کوئی واجب عمل چھوٹ جائے یا واجب کی ادائیگی میں واجب کی ایکشن کی ادائیگی میں ڈیلے ہو جائے تو اس موقع پر سجدہ صحب واجب ہوتا ہے ورنہ سجدہ صحب نہیں ہے آپ نے اگر صورت کی تقرار کر دی ہے تو کوئی حرج نہیں ایک صورت کو ہر رکت میں بھی اگر کسی کو خدا نہ خواستہ صورتیں یاد نہیں ہیں ایک ہی صورت اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کسی کو صورت الاخلاص ہی یاد ہے تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد صورت الاخلاص کی کو ریپیٹ کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کم از کم نماز کے لیے ہم دس پندرہ صورتیں ایسی یاد کر لیں جو کسی کو سنا دیں ضرور لیکن چونکہ ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے ایسی ہماری بہنیں بہت سے اپنے بھائی بھی مسجدوں میں حال یہ ہے کہ لوگ کسی کو صورتیں اپنی طور پر ہم نے بچپن سے یاد کیا ہوا اور اس کو ہم نے اپنے انداز سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی سے کریکشن نہیں کروا پاتے ہیں اور خدا نہ کسی کے سامنے پڑھنا پڑھ جائے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تو صورت میں غلط پڑھ رہا تھا اب بیس سال گزر گئے پندرہ سال گزر گئے تیس سال گزر گئے اب وہ ہم مستقل پڑھ رہے ہوتے ہیں اس صورت کو کیونکہ دیکھیں غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ غلطی جسی کے اندر معانی مطالب بدل جاتے ہیں قرآن مجید کے ایسی غلطی کرنا ظاہر ہے کہ نواز باطل افاسد ہو جاتی ہے وہ غلطیاں جو قرآن مجید کے حروف کی بیوٹی سے تعلق رکھتے ہیں تجوید بیوٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں اس کے لہنے جلی لہنے خفی یعنی small mistakes تو اس میں ٹھیک ہے کہ آپ نے حروف کی صفات کی رعایت نہیں کی تو کوئی حرج نہیں آپ ایسی غلطی کر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی غلطیاں اس لئے صورت پڑھنے سے پہلے کسی کو ضرور آپ فیمیل جو ہمارے یہاں الحمدللہ بڑی تعداد میں آج کل فیمیل علماء ہیں قاریہ بھی ہیں آپ ان کو ضرور کو رشن کروالیں اچھا ہمارے ساتھ ایک کولر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علی مولانی صاحب آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت سے لوگ اللہ طرح آپ کو اس کی جزا دے میرا سوال یہ ہے دماد کا رشتہ ساتھ کے لئے محرم ہے یا نہ محرم اور اگر کوئی عورت اپنی بیٹی اور دماد کے ساتھ خاضر یا عمرہ پر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے اور یہ رشتہ اسلام کے بتائی ہوئی شرائط پر پورا اترتا ہو تو والد اس کے نراز کی یا قطع تعلقی کا اظہار کرے تو اس معاملے میں کون ٹھیک ہے اس معاملے میں تھوڑی سی رحمہ بہت شکریہ میرے بہت شکریہ جو اور کول ہے جینیکس کول اور السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ میرے بچے میرے مجھ سے کافی سالوں سے جدہ ہیں میں کیا ان کے لئے پڑھوں کہ وہ مجھے ملے آ جائیں مجھ سے ملے لگ جائیں بیٹی ہے آپ کے بیٹا بھی ہے اور بیٹیاں بھی ہیں شکریہ میں لکھ کر رکھتی ہوں پھر میں دو تین دفعہ بتا دیں گے کہ میں لکھ لوں پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بہن جزاکم اللہ اچھا وہ پری بہن نے جو سوال کیے تھے اس کا جواب میں نے بتلایا کہ سورت کی اگر ریپیٹ کر لیں اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہم نماز اکثر و بشترہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم چار رکت نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے اتحیات پر جب بیٹھے اور اتحیات پر اتحیات پڑھ کے ہمیں تیسری رکت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو بھول کر ہم جو ہے اللہمہ یعنی درود شریف ہم شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہمہ تک پڑھا ہے صلی علیہ بھی پڑھ لیا ہے تب تک کوئی حرج نہیں آپ اتنا کہے کہ آپ کھڑی ہو جائیں لیکن اگر آپ نے پورا ایک سینٹنس پڑھ دیا ہے کہ اللہمہ صلی علیہ محمد پورا ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ پر سجدہ سوہ واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا خیال لکھنا چاہیے چونکہ اب آپ نے کھڑا ہونا چونکہ واجب عمال میں سے اس میں آپ نے ڈیلے کیا تاخیر کی تو اب سجدہ سوہ پر واجب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے تحجد کی حوالے سے پوچھا ہے کہ تحجد کی کتنی رکت دیکھیں تحجد کی جو نماز ہیں یہ نفل ہے ہمارے لئے امت پر یہ نفل ہے اور بہت اچھی بات ہے بہت سعادت کی بات ہے خوشبختی کی بات ہے اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو جائے اور ہمیں عادت ڈالنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ فرض واجب نہیں ہے اور ان عمال کو کوشش آدمی کرے کہ ہیڈن رکھے چونکہ نفل آمال کو ہمیں چھپانا چاہیے یعنی اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ نوافل آمال کی تشہیر ہو ایک دوسرے کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے زور زور ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ بساوقت مسجد میں آکے سب کے سامنے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم کیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں بھائی زور سے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تحجد گزار ہیں بھائی اس کو خاموشی سے کچھ عامال ایسے بھی ہم رکھیں جو صرف بندہ اور اللہ کے درمیان تو براللہ آپ نے بہت اچھا اچھی بات پوچھی کتنی رکت ہے دیکھیں اس میں آٹھ رکت زیادہ مشہور ہے چونکہ نفل ہے آپ اس کو بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آٹھ کا جو ہے نا کا جو عدد ہے یہ زیادہ مشہور ہے حدیث سے ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگارہ رکت پڑھتے تھے آٹھ اس میں تحجد اور تین رکت ویتر کی ہوتی تھی رکھاتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلا اگارہ کو اگر آپ تین اس سے ہٹا لیں مائنس کر دیں تو آٹھ بچ جاتی ہے تو آٹھ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا خیال لکھا جائے لیکن اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہتا ہے نفل کے طور پر تو جتنا آپ اس میں کہتے ہیں کہ گو ڈالیں گے میٹھا ہوگا جتنی آپ نماز نفل نماز جتنی چاہے آدمی پڑھے لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو ہم شاندار بنائیں میں بار بار عز کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہاں عامال کی کونٹیٹی نہیں عامال کی کولیٹی دیکھی جاتی ہے ہاں جو اس چھرن متعین ہے تعداد اس کو تو ہم پورا کرنا ہے لیکن جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو خوبصورت شاندار بنانے کی کوشش کریں اچھا مرسی تکور کولیٹ انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ کیسے اللہ صاحب جی الحمدللہ اچھا میں یہ پوچھنا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کوئی بھی بادت کرتے ہیں بعض اوقات یہ آجاتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتا ایسے دل میں بات آتی ہے تو ہمیں ایک دم کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا عمال چاہیے نہ ہو ایک یہ پوچھنا تھا اور دوسرا ایک یہ پوچھنا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو جو ہم یہ جو فرض یا سنت یا نوافل پڑھتے ہیں ان میں بھی ہمیں دعائیں وغیرہ مانگنی چاہیے یعنی مانگنی چاہیے اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نے اگر ایک سجدہ دیا اس کے بعد جو ہم قادہ میں بیٹھتے ہیں ایک سجدے کے بعد اس میں بھی کچھ پڑھنا چاہیے اترے سجدے سے پہلے یا اس میں صرف مطلب روشنا چاہیے تو یہ پوچھنا تھا میں نے ٹھیک ہے بتاتا ہوں بھائی بہت بشکریہ بہت بشکریہ جی نیکس کولر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے بہت شکریہ میری بہت 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 شکریہ اچھا مجھے سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے صورت لکھی ہے اللہ ہم مغفر لی ورحمی یا یہ ہم پڑھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے اور دوسرا میں سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے خوف اس کے لئے مجھے پڑھنے کے لئے کوئی فضیفہ بتا دیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں میری بہت 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 شکریہ بہت بشکریہ جی نکس کولر السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ بلکہ اچمالا نصم میرا ایک سوال ہے چار رکعات پڑھنے پڑھنے کے تھی مجھے چار رکعات مگر میں دو رکعات پڑھ کے دونوں طرف سلام پڑھ لی پھر لی پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے اور دو رکعات دو پڑھنے ہیں تو کھڑے ہو کے میں وہ دو پڑھ لی پڑھ کے سجدہ سب پڑھ لی تو یہ ٹھیک تھا نماز کے بعد آپ نے دونوں سلام پڑھ لیا ہاں نماز نہیں ہاں دونوں سلام پڑھ لیا نہیں بیچ میں دو رکعات پڑھنے کے بعد میں دونوں طرف سلام پڑھ لی مگر مجھے یاد ہے کہ مجھے دو رکعاتیں اور پڑھنی ہیں تو پھر میں کھڑے ہو کے دو رکعات اور پڑھ لی پھر بعد میں میں سجدہ سب پڑھ لی نماز میں نکل گئی کیا تھا بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے علاوہ میری بہن تحجد کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ کیا تحجد کی پابندی ضروری ہے کسی نے کہا ہے کہ چالیس دن اس کی پابندی کرنے سے تحجد کا آدمی عادی بن جاتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ بارہ ارز کر میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نفل عمل ہے اور بیچ میں بہت اچھی بات ہے لیکن بیچ میں جو ایام آتے ہیں اور بیچ میں تو اس میں شامل ہے ان ایام کو آپ خارج کر دیں جب ایام ختم ہو جائیں پھر دوبارہ شروع کر دیں مثلا آپ نے فسٹ مارچ سے یا فسٹ جنوری سے آپ نے شروع کیا نماز پڑھنا تحجد کی پابندی کی اور بیچ میں اگر وہ ایام آتے ہیں تو ان ایام جب ایام ہوں تو ظاہر اس میں تو آپ نہیں پڑھیں گے لیکن جب ایام چلے جائیں تو دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں آپ چالیس دن مکمل ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ کریم میں ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں خاص کر کے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ موسم آگیا ہے نا ونٹر کا اس میں بڑی ہمارے پاس ہے الحمدللہ بڑی سہولتیں ہمارے لئے اب بڑی اسباب ہیں نیکیاں کرنے کے نمازوں کے حوالے سے میں نے ارز کیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول سنایا تھا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو لیلکم اے لوگو تمہاری راتیں بہت طویل ہو گئی ہیں لسلاتکم تمہاری نماز کے لئے وقصورہ نہارکم تمہارے دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں کس چیز کے لئے لسیامکم تمہارے روزوں کے لئے یعنی اگر تم چاہو تو رات میں کسرس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ وقت تو ضرور تم نماز کے لئے نکال سکتے ہیں لمبی رات اب دیکھیں سات بجے عشاء ہو جاتی ہے آٹھ بجے نو بجے اگر دس بجے بھی آدمی سو جائے آرام سے پانچ بجے اٹھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر اٹھ جائے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو تحجد پڑھ سکتا ہے تو بہت وقت الحمدللہ دن بلکل چھوٹا آدمی چاہے تو بہت آسانی سے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کر سکتا ہے خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد حضرات بھی بیماریوں کے وجہ سے جو روزیں چھوٹے ہیں اور ویسے بھی اگر روزیں نہیں چھوٹیں تو آدھی بنانا چاہیے اپنے آپ کو ایامی بیس کی روزیں رکھ لیں اسی طریقے سے اپنے منڈے یعنی پیر کا دن اور جمرات کا دن کا جو روزہ ہے وہ رکھ لیں تو کوشش کرنی چاہیے گاہے ماہے ایک آدھ روزہ ہر مہینے میں تین روزی اگر رکھ لیں تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جسمانی بھی روحانی بھی اللہ پاکہ اس کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اچھا اس کے بعد میری بہن نے نماز کے اندر پوچھا ہے کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو تین مرتبہ سے زیادہ آپ پڑھیں تو کیا ہوگا تو میری بہن تین مرتبہ تو یہ منیمم ہے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اصل میں برسہ برس سے جو چلے آ رہے ہیں عجیب انداز میں تو اب ہم لوگ بھی اسی کے عادی ہو گئے ہیں تین مرتبہ جو تسبیح کا تذکرہ یہ منیمم ہے یہ اس نماز کے لیے کہ واقعی نماز آپ بہت رش میں پڑھ رہی ہیں اور نماز کے بعد آپ نے سفر شروع کرنا ہے اور آپ الیٹ فارم پہ ہیں یا کہیں آپ مہمان بن یعنی ایسی نماز آپ نے جلدی سے ختم کرنی ہے کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے لیکن اگر ہم گھروں میں اپنے نماز پڑھ رہے ہیں فارغ ہیں اب میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے لیے تو دو دو منٹ نماز سے فارغ ہو کہ وہی لوگ مسجد کے باہر ایک حجوم جمع ہوتا ہے دو منٹ کے اندر چار رکعت آپ نے سمیٹھ دی اپنی نماز کو دو منٹ آور اندر لگا لیتے تو کیا پریشانی ہو جاتی پانچ منٹ آور بیٹھ کے کچھ تصویح آیت القرصی پڑھ لیتے تو کیا پریشانی ہو جاتی وہی لوگ ٹھنڈ کے اندر باہر کھڑے ہو جائیں گے ایک ایک گھنٹے لیکن مسجدوں میں جو ہم نماز پڑھ لے ہوتے اتنی جلدی ایسا لگتا ہے اسے کمپیٹیشن چل لاؤ دو دو منٹ کے اندر پوری چاچا رکعت دو دو منٹ کے اندر پہ نماز کو ذرا سا ریلیکس ہو کے نماز عبادت ہے اللہ میں اقبال کا وہ شعر بڑا مشہور کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزا آتا ہے خالی عبادت میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک ایک امتی کو ایک ایک بندے کو ایک ایک بندی کو سجدہ عشق اطافر عشق والا سجدہ محبت والا سجدہ اب دیکھیں ہم کسی اپنے بہت قریبی دوست یا ملنے والے سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے گھنٹے گزر جاتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا آج کل فون کیا یہ وبال ہے لوگ رات و رات پوری کی پوری رات گزار دیتے ہیں ویٹس اپ پہ اور اللہ اکبر اور فیس بک پر کئی کئی گھنٹے لیکن نماز کے لیے کہا جائے فجر کے لیے وقت نہیں نماز کے لیے کہا جائے عشق کے لیے وقت نہیں زرہ سی چھینک آئی تبیت خراب ہے جی گھروں میں پڑھ لیا اچھے چلو گھروں میں پڑھ کے مسجد ویران پڑھی ہوئی پھر کہتے ہیں جی کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے پھر کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ ہے فلاں جماعت ہمیں گمراہ کر رہی ہے فلاں لوگ بھائی کس نے منع کیا آپ کو فجر پڑھنے سے کس کی سازش ہے کس کی سازش ہے کہ آپ جھوٹ بولیں آپ سچ نہ بولیں کس کی سازش ہے ظاہر ایک ہم لوگ خود سمیدار ہیں تو اللہ کریم رحم کا معاملہ فرمائے اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے فجر نماز کی قضا کیسے سلم ہے دیکھیں فجر کی نماز جو ہے نا قضا ہو جاتی اس کا وقت متین ہے جب سن رائز ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی بیس منٹ تک ہم نماز جو سن رائز کا جو پیریٹ ہوتا ہے تو بیس منٹ تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے انتظار کریں اس کے بعد ہم سن رائز ہو جائے تو اس کے بعد بیس منٹ گزرنے کے بعد ہم فجر کی قضا پڑھیں گے اور قضا میں سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے اگر زوال سے پہلے پہلے فجر کی نماز ہم قضا پڑھتے ہیں تو زوال کے بعد اگر قضا کریں گے تو صرف فرض کی قضا کریں گے لیکن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ارادہ ہو کہ انشاءاللہ قضا ہماری نماز نہیں ہونی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو اس کے بعد میری بہن نے داماد کے ساتھ پوچھا ہے کہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں داماد جو ہے نا اس حرمت مساہرت ہے اور جو ہے اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ عمرہ کرنے آپ جا سکتی ہیں اس کے بعد میری بہن نے شادی کے لیے دعا کی دیرخواست کی ہے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آسانی کا معاملہ فرمائے جائے ابھی میں نے عرض کیا کہ استغفار کی کسرت استغفار کی کسرت کیجئے انشاءاللہ سارے مسائل استغفار سے حل ہوں گے مجھے بڑا اچھا ایک واقعی یاد آیا بہت بڑے امام گزریں ہمارے احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ بہت عالی درجے کے ولی عالی درجے کے صوفی عالی درجے کے اللہ اکبر درویش عالی درجے کے ولی بہت بڑے وجہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے تو سفر کرتے کرتے رات ہو گئی کسی مسجد میں چلے گئے بیچارے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو برحال مسجد والوں کا جو اس وقت بھی نظام عجیب تھا یا آج آج تو اور بھی عجیب و غریب نظام ہے اللہ ماف کرے تو برحال مسجد والوں نے کہا جی مسجد بند کرنا ہے آپ باہر تشریف لے جائے باہر جائے پچان نہیں رہتے کہ اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی اللہ والے بار انہوں نے باہر کر دیا مسجد والوں نے مسجد کو لوگ کر دیا بودھر سے ایک نانبائی گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھلا شریف آدمی مسجد کے باہر بیٹھ اس نے کہا جی آئے میں لے چلوں اپنے کروں میرے ساتھ چلے بارال انہوں نے انبائی گھر گیا اپنے ان کو حضرت کو لے گیا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آنٹہ گوند رہا ہے اور حضرت کے لئے روٹی بنا رہا ہے اور سا سا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تو اتنی کسرس سے استغفار کرتا کہاں بہت کسرس سے میں استغفر کرتا امام احمد بن حمل نے پوچھا کہ استغفار نے تجھے کوئی فائدہ بھی پہنچایا تجھے کچھ نفع ہوا استغفر سے اس شخص نے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں اللہ پاک سے جتنی چیزیں میں نے ماغی ہیں آج تک سب کچھ مجھے مل گیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے ماغی ہو اللہ پاک نے مجھے نہ دی ہو میرے پاس سب کچھ ہے سوائے ایک چیز سوائے ایک چیز اب تک نہیں ملی ہے پوچھا امام احمد بن حمل نے کہ وہ کیا چیز ہے تجھے اب تک نہیں ملی بقیہ ساری چیزیں مل گئی تو وہ نانبائی عرض کرنے لگا کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے میں نے امام احمد بن حمل کا تذکرہ سنا ہے میں ان سے زیارت کی دعا ماغ رہا ہوں اللہ سے کہا اللہ امام بن حمل سے مجھے کہیں نہ کہیں ملا دے ان کی مجھے زیارت ہو جائے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں بڑے محدث ہیں بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے ولی ہیں بہت صالح نیک آدمی ہیں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں میری آنکھیں ان کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں امام احمد بن حمل نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ تیری آج وہ خواہش بھی پوری ہو گئی میں ہوں احمد بن حمل تو اندازہ لگائی ہے یہ واقعہ اثنٹک واقعہ ہے مستند واقعہ ہے کوئی گپ نہیں ہے کوئی قصے کہانی میں نہیں سنا رہا آپ کو نہ میری عادت ہے تو وہ نانوائی استغفار کے ذریعے ساری چیزیں اللہ سے منوا سکتا ہے میں اور آپ ہم کیوں نہیں منوا سکتے ہم استغفار کے ذریعے اپنے بچوں کے لئے دعا کریں یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنات یا اللہ بچیوں کے شاد کسر سے استغفار پڑھئے کسر سے استغفار صبح و شام نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد مسلحے پہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے مسلحے پہ سو مرتوہ استغفراللہ ادل کی گہرائیں ندامت کے ساتھ ندامت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ گناہگار نادم عبادت گزار متکبر سے بہتر ہے آج ہماری بہت مصیبت ہے کہ چند نماز پڑھ کے چند بیانات دے کے چند تقریر کر کے ہم لوگ جو اپنے آپ کو بالکل جبرائیل ہے امین سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اب جبرائیل آ رہے ہوں گے میرے لئے اب تو میں بس اللہ کا نعوذ باللہ نبی سے نیچے کا درجہ تمہیں لے گیا تو یہ جو ہے نا اس علماء نے لکھا ہے کہ گناہگار نادم ایک آدمی گناہگار ہونا ندامت ہو اندر سے اس کو یا اللہ میں واقعی بڑا گناہگار یہ اس عبادت گزار سے تحجد گزار سے اس عالم سے اس حافظ سے اس مقرر سے اس اسپیکر سے بہتر ہے جو مقرر جو اسپیکر جو عالم جو قاری جو مفتی جو اللہ اکبر عبادت گزار یہ سمجھے کہ اہم سمتنگ اسپیشل کیا بات ہے میری میں تو بہت بڑا مشایق ہوں بہت بڑا شیخ بن کے بیٹا ہوں فرما ہے کہ وہ گناہگار نادم گناہگار بہت بہتر اللہ ہمیں شعف سے بچائے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ ہمیں تعلی سے اللہ ہمیں تکبر سے اللہ ہمیں پرائیڈ سے بچائے کیا ہماری عقا تھے جو کچھ ہے اللہ پاکتی صحابہ کہا کرتے تھے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بہترل اس کے بعد میری بہن نے خیال کے بھائی نے خیال کے بارے میں پوچھا ہے جو حدیث میں نے سنائی کہ جو شخص کی کوئی نیکی اور عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی خیال آ جائے کہ فلان شخص میری قرآن سن لے میری آواز سن لے میرے بیانات کو سن لے یا میری تلاوت سن لے تو اگر خدانہ یقیناً ایسے خیال آتے رہتے ہیں تو ایسا خیال آئے دیکھیں خیال کا آنا یہ مزدر نہیں اس پر پکڑ نہیں ہے خیال کو جمانا خیال لانا ایک تو خیال آتا ہے تو اس پر یہ ہے کہ فوراً اس خیال کو نکال دے آدمی یعنی اپنی جتنی اس کی قدرت ہے استغفار پڑھ لے استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف فر معاف فرما یا اللہ میری توبہ اور اپنے آپ کو کوشش کرے کہ خالص تلاو جو بھی عمل کر رہا ہو اپنی طور پر پوری اس بات کی کوشش کرے اس کے علاوہ میری بہن نے پوچھا ہے کہ سجدی کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے تو میری بہن ضرور دعا کریں سجدی کی حالت میں دعا قبول بھی ہوتی ہے تو یہ جو دعا میں نے آج پڑھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی یہ دو سجدوں کے درمیان بھی جب ایک سجدہ کر کے ہم اٹھتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتے جلسہ کہا جاتے جلسے میں یہ دعا ضرور پڑھیں اس سے دو فائدہ ہوگا ایک تو کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت ختم ہوگی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت اس لیے بھی پڑھ گئی کہ ہمیں دعا یاد نہیں ہوتی رکو سے ہم اٹھے نہیں اکثریت کو میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں رکو سے پوری طرح اٹھتے نہیں فوراں سجدے میں یوں اپنے آپ کو پھینک دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اسی طرح ایک سجدے سے اٹھے ہی نہیں اچھی طرح ریلیکس نہیں ہوئے فوراں دوسرے سجدے کے لیے سر کو پٹھ دیتے ہیں زمین پر یعنی نماز کو تماشا اللہ کی قسم تماشا بنا رکھا تماشا ہم نے بنا رکھا ہے نماز کو تو اس بات کی پوری کوشش کریں کہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں اللہم مغفر لی اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں یا اللہ میری بخشش فرما یا اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ رزق عطا فرما رزق دیکھیں صرف مال نہیں ہے اچھی ذہنیت اچھی سونچ اچھی فکر اچھے ارادے اللہ یہ بھی ہمیں عطا فرما یہ بھی رزق میں شامل ہے اس کے بعد میری بہن نے دو سجدوں کے درمیان اس کے بعد ایک بہن نے پوچھا کہ اللہم جو استغفار ہے کیا اسی دعا کے ذریعے استغفار کر سکتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں آپ اس دعا کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحم لی اور اسی طریقے سے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوبو علی تیسرا جو استغفار تھوڑا سا اور لمبا ہے استغفر اللہ اللہ لذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم و اتوبو علی اور جب استغفار کریں تمام مومنین مومنات کو شامل کر لیں جب بھی استغفار کریں رات میں سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد چلتے پھرتے اپنی دل و دماغ میں سوچتے رہے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت یا اللہ سب کی بخشش ہو جائے اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ در لگتا ہے دیکھیں در کے لیے یہ ہے کہ تین مرتبہ صبح و شام اس کو آپ پڑھ لیا کریں یعنی سلامتی عطا فرمائیں گے آپ حفاظت میں ہوں گی اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آپ آیت القرصی ضرور پڑھیں کسی کو سنا لیں آیت القرصی آپ صحیح پڑھتی ہیں کہ نہیں صحیح پڑھتی ہیں کہ نہیں آیت القرصی بہت پیاری دعا بہت پیار قرآن مجید کا حصہ تو اس کو ضرور آپ کوشش کریں اس کے بعد میری بہن نے ایک نماز کے حوالے سے پوچھا کہ چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دیا پھر ہمیں یاد دیکھیں اس میں پھر سجدہ سے ہو کہ ضرورت نہیں ہے تو آپ دو دو رکعت نماز آپ کی نفل ہو گئی اگر فرس ہی دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ پھر اگلے پرگام میں ایک نئی دعا کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا موسیقی